بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خبری خوش خبری خوش خبری آپ حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن کو بھی رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے الحمدللہ شجر علی مکنپوری کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جو باتیں عوام میں مشہور تھیں اس حوالے سے سید شجر علی مکنپوری صاحب نے اپنا معاملہ ہم سے گختگو کر کے ساپ کر لیا اور وہ اپنے پر لگائے گئے الزامات کے دفع میں کئی بار استغفار اللہ بھی پڑھا واضح رہے کہ دوران بیان ممدوح نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین اور ان پر لان تان جائز نہیں اور جو ایسا کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے مزید سید شجر علی مکنپوری صاحب نے کہا کہ جو شخص وہابی دیووندی اور رافضی ہو جائے خود کو سید کہے وہ لائق تازم اور احترام نہیں مزید ایک ہے سید شجر علی صاحب نے میری باتوں کی تائد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد بشروں میں سب سے افضل ہیں اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ مولا کا مانا خلیفہ نہیں ہے اور علمہ اہل سنت کی تاثیم و توقیر کے حوالے سے قوم کو پیغام دیتے ہوئے احادیث بھی بیان کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے لہٰذا جن باتوں کی وجہ سے شجر صاحب سے ہمارے اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا اور وہ جو اکیس سوالات کے گھیرے میں تھے اب وہ اس سے بری ہو گئے میں بحیثیت قاضی شرابالا سور یہ حکم بیان کرتا ہوں کہ اب ان پر کوئی حکم نہیں رہا یاد رہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا میار شریعت مصطفیٰ ہے اگر کوئی شک شریعت مصطفیٰ کا مجریم ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو ان سے ہمارا کسی طرح کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے اور اگر وہ شک شریعت کا مجریم نہیں ہے ایک عام مومن کیوں نہ ہو وہ ہمارے لئے سر کے تاج ہیں وقت ضرورت ہم ان کے جوتے بھی اٹھا لیں گے ہمارے لئے کوئی عیب اور نہ کوئی آرہ ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی عزت قابع کی عزت سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک عزت اللہ کے لئے ہے نبی کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں صرف ہمیں عزتدار ہیں باقی ایسے ہیں یہ ایسے چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں بولنا شروع کر رہتے ہیں خیر جب حضرت امیر معاویہ کے مطالق شجر صاحب نے اپنا معاملہ ساپ کر لیا میں نے مارے خوشی کے کہا جب آپ نے اپنا معاملہ ساپ کر لیا آپ کے تلوہ بھی چاٹ لوں تو مجھے کوئی عیب نہیں اور اس سلسلے مجھے کچھ آر نہیں افسوس کچھ جہولہ سوس مار سوزاک طوے کی کالک بدتمیز اور جہنم کے اندھن اسے غلط رنگ دینے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں اگر ایسوں کے لئے ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو زمین سے اٹھا لے تاکہ زمین فتنہ پہ ساتھ سے پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور وہ لوگ جنہوں نے دین کے معاملے میں ہماری مدد کی جنہوں نے دین کے معاملے میں ہماری مدد کی بلخصور استاذ الکریم اشرف الولامہ محتمد سرکار ملک حضرت علامہ مولانا سید غلام گوث قادری اور مرکزی روی ارتحلال قادری کومیٹی کے سیکریٹری استاذ رفاغ حافظ عبدالطوحی صاحب نسیمی حضرت مولانا عشق الرحمن صاحب قملا قادری حضرت مولانا فیروز عالم صاحب حضرت مولانا خشتر جمالی صاحب حضرت حافظ بدل حسن صاحب حضرت مولانا احسان اللہ صاحب حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب حضرت قاری امان اللہ صاحب اور غوثیہ مسجد کے تمام سمہ داران وغیر ہم کے اللہ تعالی درجات بلند فرمائے شجر صاحب کا بیان ان لوگوں کے لئے لائقی عبرت ہے جو حضرت محویہ کی توہین کرتے ہیں اور علامہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں یاد رہے علامہ کے گستاخ کتنے ہی بڑے متقی پریزگار کیوں نہ ہو جائے وہ مرنے کے بعد جہنم کی ایندھن ہوں گے اور وہ مر جائیں تو ان کی قبر کھوٹ کر دیکھی جائے گی تو اس کا موں قبلہ سے فیر گیا ہوگا لہٰذا اور حضرت شابدالعزید فرماتے ہیں کہ جو علماء کی گستاخ ہیں اللہ تعالی دس پشتوں تک اس کی نسل میں کسی کو عالم نہیں بنائے گا لہٰذا علماء کی گستاخ کو اس سے سبق لینا چاہیے السلام علیکم جی آپ کے تعلق سے عوام میں بات مشہور ہے کہ آپ حضرت امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نصریہ صحیح نہیں رکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے ہم تو حکم نہیں لگائیں گے یہی سوچ کے ہم نے چند تعلات کیے اس لئے ہم نے چند سوالات کیے تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو جائے آپ کے تعلق سے تو حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ حضرت امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کا نظریہ اور رائے کیا ہے لیکن ہم ہماری پوری خانکہ اور جس قدر بھی اہل سنت ہیں وہ تمام اہل سنت حضرت امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول ہی مانتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں سوال اور دفاع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی توہین شروع کرتا ہے اس کے بعد محض اللہ وہ صاحب تک دیرے دیرے پہنچنے لگتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے حضور حضرت امیر فاروق حضرت امیر کے ازور تک پہنچ جاتا ہے اس لئے پہلے ہی اس پر پر اس کی گردن مرور دینا ضروری ہوتا ہے جو ہماری پوری خانکہ اور ہم لوگ ان کے دفاع کرنے میں ہی پوری عمر گزری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھانہ تیامت کرتے رہیں گے تاکہ اصحاب تک کوئی نہ پہنچ سکے جی 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 بس اتنی سے بات ہے اور جو ان پر لانتان کرتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ کے رائے کیا ہے بلکل وہ لوگ اجہل گناہدار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی ادنا سا صحابی ہی ہو اس کی توہین بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ آپ کو سنانے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں جو مدارشاہ علیہ الرحمنہ کا جو مسلک اور موقع اب اس کو واضح کر رہے ہیں ہم اہل سنت کے مسلک ہم اہل سنت کے مسلک کو واضح کر رہے ہیں جو اہل سنت کا مسلک ہے ہم لوگوں کا تمام خانکاؤں سنیوں کا علماء کا وہاں ہی تتا رہے ہیں اور لانتان نکلنا ہے سلطان اور سلطنی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دیکھیں ہم ایک ادنا سا مومن کے حوالے سے بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ جب وہ مومن ہے تو اللہ کا فضل سے وہ جنت جائے گا ہے نا ہلو اس مسلے میں بات یہ ہے کہ جن اتحاب اور جن اہل سنت جن اصحاب کو اشرہ مبشرہ کو اور بزرگان دین کو اللہ نے واضح طور پر جنتی کہا ہے وہ ٹھیک ہے ہم عزت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں صحابی ماننے کے بعد بات ہی ختم ہوگی سمجھ رہے ہیں نا میں جو ادل کرنا چاہتا ہوں جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ ادنا مومن کے تعلق سے بھی ہمیں یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل سے جنت جائے گا ہے نا جب اللہ عدل کرے گا تو پھر اچھے اچھے کا جب عاملہ خراب ہو جائے گا تو جیسے امیر معاویہ کے تعلق سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہاں کہیں بولے ہیں حالانکہ میرا مزاج یہ ہے کہ جب تک ہم تحقیق نہیں کر لے تو ہم حکم نہیں لگاتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے سوالات کیے کوئی حکم آپ پر نہیں لگایا ہے نا کیونکہ حالات ایسے ہیں تو اسی طریقے سے آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی مطالق حسن زن ہی سہی اس اعتبار سے آپ ان کو جنتی مانتے ہیں یا دوزہ کی کیونکہ آپ کے تعلق سے بات مکہلی ہوئی ہے کہ آپ مازاللہ جنبی مان رہے ہیں ایسے ہی ہے کیا مازاللہ سمہ مازاللہ یہ کوئی تحریر یا تخریر کوئی دکھا سکتا ہے اس لئے تو ہم نے کہا آپ مہا صاحب جانتے ہی ہیں کہ سفین ہوئی جی جی سفین کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوئیں اس میں مولا علی نے قول ارشاد فرمایا فرمایا میرے اور معاویہ کے حق کا فیقلہ اللہ معیشر میں فرمائے گا یہ جانتے ہی ہیں آپ اور یہ بھی تو میرے رضی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بھی مقتولین معاویہ کے مقتولین دونوں جنت جائیں گے تو بس آپ کی تحتیث ہے اس پر حمدل اللہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جی جی حضرت آپ کو کامیس پر ہمارا ذہن صاف ہو گیا آپ دیکھیں آپ سے یہ سعادے ہیں دیکھیں ہم آپ کے قدموں کو بھی چوم سکتے ہیں میرے لئے کوئی عیب نہیں بلکہ میرے لئے عزت ہوگی سمجھ رہے گیا نہیں بچ شرط یہ کہ اہل سنت کے جب سامنے والے اہنے مطابق زندگی کاٹ رہے ہیں سمجھ رہے نا جب آپ آپ کے ساتھ ہمارے کی قرآن بھی جی جی بالا سور سے ایک لڑکے نے میسیج کیا مجھے اور اس نے عزت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھلا برا کہا ہم نے اس کو دانچ کر کے کہا کہ عزت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین مت کرو اور بالکل مت کرو کل نازم صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کو وہ چیک بھی دکھایا تھا جی جی پرسوں جو جلسے میں نازم تھے نا اڑیسہ میں جی ہاں عزت غلام صاحب نعمت ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جب ہماری یہ بات ہو گئی ہے ہم ایک ویڈیو بیان جاری کریں گے کہ شجر صاحب کے تعلق سے سید شجر علی دامازلہ علی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں جو مسئلہ تھے ان سے بات ہو گئی انہوں نے ان باتوں کیوں ثابت کر دیا اور واضح کر دیا کہ میرے محبیہ کے تعلق سے ان کا کوئی غلط نظریہ اور ذہن نہیں ہے اس میں آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے نا کوئی کوئی دیواندی ہے اور خود کو سید کہتا ہے یوں ہی کوئی وہابی ہے خود کو سید کہتا ہے یوں کوئی رابضی ہے اور خود کو سید کہتا ہے تو کیا ہم اس کی تعظیم کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اصحاب کا اگر مخالف ہے یا رابضی ہے یا وہابی ہے یہ سب ہے تو اس کی تعظیم اور توقع تو نہیں کی جائے گی جو عالم ربانی ہے اور سادات اہل سنت کے خلاف نہیں ہے معاملہ ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور علماء جو ہیں وہ امبیاء کے وارث ہیں علماء نہ ہوتے تو کتنے لوگ راستی ہو جاتے شیعہ ہو جاتے وہابی ہو جاتے خارجی ہو جاتے اہلِ عدیس ہو جاتے علماء اہلِ سنت کی کشتی کو سنبھالے ہوئے ہیں علماء نہ ہوتے تو ہم لوگوں کا کیا جلسہ کیا چلے آئے علماء ہی ہوتے ہیں جو مدرسوں میں مسجدوں میں بیٹھ کر اہلِ سنت کی نی کو مضبوط کیے رہتے ہیں ہاں باقی جو سادات کی عزت اور توقیل کرتے ہیں اور اہلِ سنت کی نی کو مضبوط کیے ہوئے ہیں تو ان سے ہم محبت کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ ان سے محبت کرو ان کی بیعجی نہ کرو ان کی عزت کرو ان کی تعظیم کرو کیونکہ یہ لوگ آپ لوگوں کے جو ہیں آپ کو ہدایت دیتے ہیں علماء نہیں ہوں گے تو میں عراق جب گیا تھا تو وہاں گوشے پاک سرکار کی مزار کے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ دربار غوث آزم کے باہر تقریبا ایک علماء اہل سنت کو مارا ہے انگریزوں نے اور وہ اتنی ظالمانہ مارتے تھے کہ ایک تختہ بناتے تھے اس میں کیلے ٹھوک کر کے اور اس میں تیزی کے ساتھ وہ کیلے چہرے پر دھس جاتی تھی اور عالمانہ طور پر مارا میں نے سوچا کیوں اس لیے کیونکہ اگر یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی اور وہی ہوا جب علماء کی مہا قلت ہو گئی اور لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑنام وہ لوگ جو گناہوں میں ملووز ہو گیا آج رات کے حالہ ٹھیک نہیں ہے علماء کی کمی ہونے کی وجہ سے تو یہی وجہ ہے علماء ہمارے سر کا تاج ہے افلام شکریہ آپ آخری بات حضرت 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 ابوبکر صدیق خلیفہ اول یا عفضل بشار باد الانبیاء نام آنے ان کے سلسلے میں آپ کی رائے ہیں بہت سب اختلافات ہیں اہل سنت کی ہمارے خطبہ جب ہوتا ہے خطبے میں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے اب بشار باد الانبیاء اب تحقیق اب بکر نف صدیق بہن اللہ جی جی جب آپ کو خطبہ میں پڑھا جاتا ہے تو آپ کا موقع بھی تو جاتا ہی ہوا اب ضل البشر باد الانبیاء اب وقت ستی کی ہے آپ کو شک کیوں ہے مجھے نہیں حضرت مجھے کچھ بھی شک نے یہ کچھ نوجوان ہے حضرت حضرت میں عرض کر دوں والا صور میں کچھ نوجوان ہیں یہ لوگ لے دے کے آپ کے نام سے اڑھائے ہوئے ہیں سمجھ دیں گے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تا لوگ کا ذہن صاف ہو جائے مختصہ ایسا ہے میں بہت مصروف رہتا ہوں میں جلسہ کرنے گیا اور چلے آیا پبلک میں کون کیسا ہے مجھ سے صرف مطافہ کر پاتے ہیں لوگ سلام علیکم والیکم سلام پبلک میں کون کیسا ہے میں نہیں جانتا نہ میں کسی کی تربیت کر سکتا ہوں کیونکہ میرا وات سپ بھی کسی لئے پاس نہیں رہتا بہت کم لوگ اوقات کونٹیکٹ ہے اور میں دنور کتنا وقت بھی نہیں کسی سے بات کر سکت میرا خود کا مدرسہ ہے میں اس کو نہیں رہنگے وہ لوگ ورنہ ہمیں ان کی شہ نہیں کسی طرح کی شہ نہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان لوگ کو شکریہ ماشاءاللہ آپ کے تعلق سے جو بھی معاملہ تھا کلیر ہو گیا یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ وقت صدیق خلیفہ اول نہیں مانتے ہیں آپ افضل البشر باد الانبیاء نہیں مانتے ہیں آپ کے تعلق سے لوگ یہ بھی فیل آئے تھے کہ آپ حضرت تنگی کو خلیفہ اول مانتے ہیں سمجھ رہے نا اور آپ کے تعلق سے یہ بھی بول تھے کہ مولا کے معنی خلیفہ ہی مراد لیتے ہیں میں کہ ایک پڑھے لکھے انسان کے تعلق جزاکاللہ حضرت انشاءاللہ ملاقات پھر بات ہوگی تیرا تاریخ اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم